مجودہ حالات اسلام علیکم رفقہ اِگرامی مجھے حکیم شریف حسن صاحب نے جس موضوع پہ خطاب کرنے کے لئے کہا تھا وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے موضوع تھا کہ موجودہ شرمناک حالات اور میری ذمہ داریاں تو اس پہ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں ملک کے حالات شرمناک ہی نہیں بلکہ شرمناک ترین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں اگر ان کو روکا نہ گیا اور ان پر باندھ نہ باندھا گیا تو خاکم بدہن ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ملک ہی نہ رہے عربی میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک ویرانے میں درخت پر دو علو بیٹھے تھے اور اپنے بچوں کے رشتے تیہ کر رہے تھے ایک علو کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بچی کے حق مہر میں بیس ویرانے لوں گا دوسرا دس سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا جب پہلے کا اسرار بڑھ گیا تو دوسرے نے کہا مجھے تم کچھ محلت دو اگر ہمارا یہی حکمران رہا تو سارا ملک ویرانے میں تبدیل ہو جائے گا پھر چاہے تم سو ویرانے لے لینا لگتا یہی ہے کہ اگر ہمارے موجودہ صاحب قائم دائم رہے تو ہمارے ملک کی بھی یہی حالت ہوگی آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ حالت ہوتی تھی کہ ایک آدمی کماتا تھا اور سارا گھرانہ کھاتا تھا پھر یہ حالت ہوئی کہ سارا گھرانہ کماتا تھا اور سارا گھرانہ ہی کھاتا تھا اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے گھر کا ہر فرد دو دو جگہ نوکری کرتا ہے مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے خاجہ نازم الدین جب ملک کے وزیر آزم تھے تو گندم بہت مہنگی ہو گئی ساڑھے سات روپے فی من کے حساب سے گندم ملنے لگی تو لوگوں نے انہیں قائد قلت کا خطاب دے دیا جب ہی ہے سناٹا گوھر سہگل آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا ملک کے دشمن کہلاتے ہیں جب ہم کرتے ہیں فریاد صدر ایوب زندہ بات جب ایوب خان کے خلاف عوامی طوفان اٹھا تو لوگ کہتے تھے کہ ہزارہ کا ایک امام مسجد اپنی مسجد نہیں چھوڑتا تو ایوب خان ملک کیسے چھوڑے گا لیکن عوام کے بڑھتے ہوئے جوش و خروش کے سامنے ایوب خان نہ ٹھہر سکا اپنے آخری دور کا ذکر کرتے ہوئے ایوب خان نے لکھا اور ملک کے بے شمار اخباروں میں یہ بات شائع ہوئی کہ ایوب خان کسر صدارت کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پوتوں نے زور زور سے نعرے لگانے شروع کر دیئے ایوب کتہ ہائے ہائے ایوب کتہ ہائے ہائے ایوب خان نے اپنے پوتوں کو بلایا ڈانٹا اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو پوتوں نے جواب دیا دادا یہ صرف ہم ہی تو نہیں کہہ رہے سارے سکول کے بچے یہی نعرہ لگاتے ہیں یہ کہا اور بھاگ کر سہن میں چلے گئے اور پھر سے یہی نعرے لگانے لگے صدر ایوب کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے مصطافی ہونے کا فیصلہ کر لیا جب گھر میں کتہ کتہ ہونے لگ گئی لیکن استیفہ دیتے ہوئے بھی وہ قوم سے انتقام لے گئے اور ڈفر ترین یحییٰ خان کو ملک کی باگڈور سانک گئے جنہوں نے ملک کو دو لخت کرنے میں نمائی کردار ادا کیا اس کے بعد ظلفکار علی بھٹو آئے جو جمہوریت کے چیمپین ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور ملک کے پہلے اور آخری سیول چیف مارشل لائی ایڈمنسٹریٹر بھی تھے ان کے زمانے میں سب سے پہلے روپیہ کی ڈیویویشن ہوئی اور روپیہ ساتھ آنے کا ہو کر رہ گیا جس کے نتیجے میں ملک میں دگنی سے اڑھائی گناہ تک مہنگائی ہو گئی چیزوں کی قلت ہو گئی آٹا اور چینی راشن ڈپوں پر ملنے لگے اس سے پہلے لوگ دیسی گھی استعمال کرتے تھے اور ڈالڈا کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اگر کوئی غریب ڈالڈا خریدتا بھی تھا تو چھپ چھپا کر ڈالڈا لے جاتا تھا لیکن بھٹو دور میں دیسی گھی انکاہ ہو گیا ڈالڈا بھی مشکل ملتا تھا اور جو کوئی ڈالڈا حاصل کر لیتا تھا وہ فخر سے اپنے سر پر رہ کر لے جاتا تھا کہ میں نے بڑا مارکہ مار لیا ہے اس وقت پرانی اور نئی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا لگیاں کتاراں دیکھ لو ڈڈے دیاں ماراں دیکھ لو دد کے عوضے بدل برس دے ہن ڈالڈے نو ترس دے اس جمہوری دور میں لوگوں کی جمہوری حقوق پامال کیے گئے میاں تفیل محمد صاحب کے ساتھ جیل میں انتہائی شرمناک سلوک کیا گیا مفتی محمود صاحب کو اسمبلی سے اٹھا کر باہر پھنکوایا گیا سید زامن علی خاجہ رفیق اور ڈاکٹر نظیر احمد کو شہید کیا گیا شہادت سے پندرہ دن قبل ڈاکٹر نظیر احمد نے اسمبلی میں بھٹو کو مخاطب کر کے اور للکار کر یہ کہا تھا کہ بھٹو سن لو عیوب خان کا انجام عبرتناک ہوا تھا یہیہ خان کا انجام علمناک ہوا تھا تمہارا انجام عبرتناک بھی ہوگا علمناک بھی ہوگا اور شرمناک بھی ہوگا دنیا اس دن کو دیکھے گی لیکن میں شاید اس دن تک زندہ نہ رہ سکا ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ثابت ہوئی اور وہ بھٹو کا شرمناک انجام دیکھنے سے پہلے شہید کر دیئے گئے بھٹو کو جنرل زیاء الحق نے منطقی انجام تک پہنچایا یہ دور پیپل پارٹی کے لیے بے حد کتھن ثابت ہوا دینی جماعتوں کو کام کرنے کا موقع ملا جہاد افغانستان اور جہاد کشمیر کے لیے راہ ہموار ہوئی زیاء الحق کی کرکٹ ڈپلومیسی بڑی کامیاب رہی لیکن مساجد اور امام بارگاہوں میں متدد بار فائرنگ اور بموں کے دھماکے ہوئے جس سے شیعہ سنی نفرت بڑی فرقہ وارانہ تاثبات میں اضافہ ہوا کراچی میں ایم کیو ایم کا قیام عمل میں آیا جس سے لسانی تاثبات ایسے بھڑکے کہ ابھی تک تھنڈے نہیں ہو رہے لیکن زیاء الحق کا دینی ذہن انفرادی زندگی میں دین پر عمل کرنا نماز روزہ اور حج سے بے پناہ شغف امریکہ کو ایک آنکھ نہ بھایا اور بلاخر اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا زیاء الحق کے بعد ملک میں امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھا نواز شریف اور بے نظیر کے دونوں عدوار میں امریکہ اپنا سر و رسوخ بڑھاتا رہا اور اپنی مرضی کے کام کرواتا رہا لیکن جب یہ دیکھا کہ دونوں ہی اس کے تابع محمل بننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اپنا نیا مہرہ سامنے لے آیا جس نے آتے ہی کمال ازم کا نعرہ لگایا سوٹزر لینڈ سے ایک خصوصی فوٹوگرافر کو بلا کر اپنی بغل میں دو کتے داب کر تصویر کھچوائی اور اسے امریکہ اور یورپ کے اخبارات میں چھپوایا تاکہ بیرونی دنیا میں یہ تاثر دیا جا سکے کہ وہ رجد پسند نہیں بلکہ جدد پسند ہے جنرل پرویز مشرف نے اقتدار میں آنے کے بعد کوئی ایک قدم بھی ایسا نہیں اٹھایا جو اسلام یا مسلمانوں کے حق میں ہو ان کے ہر ہر قدم سے اسلام دشمنی ٹپکتی ہے اللہ تعالیٰ نے پوری قررہ عرض کو مسلمانوں کے لیے مسجد قرار دیا لیکن صدر پرویز نے مسجد بنانے کے لیے حکومت سے اجازت کو لازمی ٹھہرائے دینی تعلیم کے لیے پورے ملک میں اسلامی ادارے قائم کیے جا سکتے تھے اب حکومت کی منظوری کے بلکہ کوئی دینی مدرسہ قائم نہیں کیا جا سکتا ساری دنیا سے مسلمان دینی تعلیم کے لیے پاکستان کا رخ کرتے تھے جب سے پاکستان بے پناہ ذرہ مبادلہ بھی کماتا تھا اب انہیں صرف مدارس سے ہی نہیں پاکستان سے نکالا جا رہا ہے اور بار بار کریک ڈاؤن کئے جا رہے ہیں دنیا اسلام پر سب سے برا زمانہ تاتاریوں کا آیا ہے لیکن انہوں نے بھی مسلمانوں کے مدارس اور نساب تعلیم میں دخل اندازی نہیں کی اب دینی مدارس میں کمپیوٹر کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم لازمی کی جا رہی ہے اور دنیاوی مدارس سے دینی معلومات اور جہادی آیات چن چن کر نکالی جا رہی ہیں اور امریکی ایجنڈے پر عمل کیا جا رہا ہے بھارت نے پاکستان کے وجود کو آج تک تسلیم نہیں کیا وہ نظریاتی طور پر پاکستان کے وجود ہی کا مخالف ہے پاکستان اور بھارت درمیان چھوٹی بڑی کئی جنگیں ہو چکی ہیں لیکن جب سے پرویسہ برسر اقتدار آئے ہیں ہندوستان سے نفرت کی بجائے محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں ان سے تجارتی تعلقات بڑھائی جا رہے ہیں بھارت سے ثقافتی سماجی اور معاشرتی تعلقات میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور کشمیر کو بھی پلیٹ میں رکھ کر ہندوستان کو پیش کیا جا رہا ہے بھارت پاک فوج سے زیادہ مجاہدین سے خوف زدہ تھا مجاہدین کی تنظیموں کو چنچن کر ختم کیا جا رہا ہے مجاہدین کے کیمپ قریباً قریباً ختم کر دیے گئے ہیں جہادی لیڈروں کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے پہلے ملک بھر میں جگہ جگہ جہاد کے لیے چندہ جمع ہوتا تھا اب اس پر پابندی لگ گئی ہے پہلے بچوں کے لیے جہاد کا شوق پیدا کرنے کے لیے کھلونہ پسٹال ٹینک بندوق وغیرہ قسم کے کھلونے بنتے تھے اب ان پر بھی پابندی لگ گئی ہے بچوں کے ذہن سے جہاد کے تصور ہی کو کھرچ دیا جائے اس لیے اب اس کی بھی اجازت نہیں ہے ہونہار بچے پہلے کہا کرتے تھے بڑے ہو کر ہم ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے پھر کہنے لگے کہ ہم سائنس دان بنیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر کے انجام سے وہ اتنا سہم گئے کہ اب سائنس دان بننے کی بجائے سائنس کے نام ہی سے لرزنے لگ گئے اس کے بارے بھارت نے اپنے ایٹمی سائنس دان کو ملک کا سربراہ بنا دیا ہے جب سے افغانستان پر امریکہ نے قبضہ کیا ہے سب سے زیادہ شامل شامت اہل وزیرستان کی آئی ہے دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے بار بار اپنے ہی علاقے پر بمباری کی اور اپنے ملک کے باشندوں کو ہلاکت کا نشانہ بنایا ہے یہ کہہ کر کہ یہاں دہشتگرد گھوسائے ہیں حالانکہ وہ دہشتگرد نہیں امت مسلمہ کے وہ لوگ ہیں جو روح سے لڑنے کے لیے آئے تھے پھر وہ یہی رہ گئے یہی شادیاں کر لیں یہی بس گئے اسلام کہتا ہے قرآن کہتا ہے اور ہماری حکومت کہتی ہے یہ دہشتگردیں ہم قرآن کی بات کو مانیں یا اپنے حکمرانوں کی بات کو یعنی جن لوگوں کو ہم مار رہے ہیں انہی کو اگر امریکہ مارنے لگے ان پر بمباری کرنے لگے چن چن کر اور پکڑ پکڑ کر مارنے لگے تو پھر اخصوص کس بات کا ہمیں تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ امریکہ ہماری مدد کر رہا ہے ہم نے عراق اور افغانستان میں اپنے مسلمان بھائیوں کی بجائے امریکہ کی حمایت کی اور امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھوڑا گھومپا ہم نے پاکستان میں مقیم مسلم مجاہدین کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا جنہیں انہیں گوانتہ ناموں بے جیل میں بند کر دیا ہمارے حکمرانوں نے عدالتی فیصلے کی دھجیاں اڑائیں پتنگیں اڑانے والے ہندو بھی اب یہ بات کہتے ہیں کہ اصل بسند تو پاکستان میں ہوتی ہے کوٹھے سے گرنے والوں ٹریفک کے حادثات کا شکار ہونے والوں کے علاوہ دور سے گردنے کٹنے والوں کی تعداد چھبیس ہو گئی ہے اس دفعہ جبکہ لاہور میں ابھی بسند ہونا باقی ہے اور پھر اس کے بعد یہ اطلاع آئی کہ حکومت پنجاب نے بسند پر پابندی لگا دی ہے کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ آج سے چند سال پہلے پاکستان میں کوئی شخص ویلنٹائن ڈے کے نام سے بھی واقف نہیں تھا اب پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے اسے پاکستان کے کونے کونے میں متعارف کروا دیا ہے میراتھن ریس کو کوئی جانتا نہیں تھا حکمرانوں نے بچے بچے کی زبان پر اس کا نام پہنچا دیا ہے سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام پر عمل کرنا مشکل اور پیچیدہ بنا دیا گیا ہے اور کفر پر عمل کرنا آسان ترین بنا دیا گیا ہے پاکستان میں مسلمانوں کو ہر روز ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر موجودہ حکومت برقرار رہی تو شاید اسلام کا نام لینا بھی مشکل ہو جائے جب پاکستان جیسے مسلمان ملک کا یہ حال ہے تو غیر مسلم ممالک جو بھی کرنا چاہیں انہیں کون روک سکتا ہے سلمان رشتی نے سٹینک ورسز نامی کتاب لکھی کوئی اس کا بالک بھی بیکا نہیں کر سکا تسلیمہ نصرین نے اس کا بنگلہ میں ترجمہ کیا کوئی مسلمان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا اگر ان بدبختوں کو شروع میں ہی قتل کر دیا جاتا تو نہ ان خاکوں کے چھپنے کی نوبت آتی نہ ٹیشو پیپر پر قرآن چھاپ کر فلش میں بہانے کی نوبت آتی نہ فرقان الحق کے نام سے قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب چھپتی بے شک تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ لوگوں کو ڈھیل دیے رکھتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو اس کی گرف سے کوئی بچ نہیں سکتا اس نے پاکستان کو زلزلے سے دوچار کیا جس سے لاکھوں آدمی ہلاک اور زخمی ہوئے بیس لاکھ آدمی بے گھر ہوئے کئی شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے عربوں خربوں روپے کا مالی نقصان ہوا اگر ہم سمجھنے والے ہوتے تو ساری قوم تائب ہو جاتی ہم خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے اور ہر حکم الہی کو ماننے والے بن جاتے لیکن زلزلے کے اثرات ختم ہونے کے بعد ہم اور ہمارے حکمران پہلے سے زیادہ بگڑ گئے پاکستانی قوم نے بحثیت مجموعی زلزلہ زدگان کی جتنی مدد کی باہر سے جتنی مدد آئی وہ کہاں گئے بعض دینی جماعتوں نے تو اپنی پوری توانائیاں سرف کی اور دل و جان سے ان کی مدد کی لیکن جو امداد حکومت نے وصول کی وہ کہاں گئے ان کو اس طرح ہڑپ کیا گیا کہ ڈکار بھی نہیں لیا یہ خاکے اور یہ کارٹون جن کے خلاف پورے عالم اسلام میں شور مچا ہوا ہے پاکستان کے زلزلے سے آٹھ دن پہلے چھپے تھے تیس سطبر کو چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے اخبار میں چھپنے کی وجہ سے یہ نمائیہ نہ ہو سکے لیکن بعد میں بائیس ممالک کے پچاس اخبارات اور مختلف ٹیلیویین سٹیشنز نے نائن صرف انہیں ٹیلی کاسٹ کیا تاکہ مسلمانوں کو یہ کہا جا سکے کہ دیکھو ہم نے تمہارے پیغمبر کی تظلیل کی انہ اللہ اسے جو تم سے ہو سکتا ہے اب وہ کرو ڈینمارک کا وزیر آزم جو ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے ملتا ہے وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے ملک کا ہر شہری وہاں کے وزیر آزم سے ہر وقت مل سکتا ہے اس سے جب مسلم مالک کی تنظیموں نے ملنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس آپ کو ملنے کے لیے وقت نہیں ہے بعد میں بوش نے اسے حلہ شہری دی اور کہا ڈٹے رہو میں تمہارے ساتھ ہوں اس سے پہلے بوش صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ سلیبی جنگ شروع ہو چکی بعض لوگ اس جنگ کو دو تہذیبوں کی جنگ قرار دے رہے ہیں حقیقتاً یہ دو نظریات کی جنگ ہے اسلام اور کفر کی جنگ ہے ابو جہل ابو لہب کعب بن نشرف کے پیروکاروں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی جنگ افسوس ہے کہ اس وقت دنیا میں ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں لیکن دنیا کی محبت میں بری طرح مبتلا ہیں اور موت کے خوف سے لرز لہے رہے ہیں اس لیے وہ خسو خاشات کی طرح بے رہے ہیں اگرچہ ان خاکوں اور کارٹونوں کی اشاعت پر ساری دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے لیکن ہم ان دشمنان دین اور دشمنان رسول کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے دنیا کی سب سے زیادہ مادنیات دنیا کی سب سے زیادہ فصلیں دنیا کا سب سے زیادہ تیل سب سے زیادہ پٹسن سب سے زیادہ کپاس مسلمانوں کے پاس دنیا بھر کے مسلمانوں کا پیسہ امریکہ اور یورپ کے بینکوں میں ہے اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے حق میں نہیں مخالفت میں جا رہی ہیں کفر کا ایک لیڈر ہے اور یہود و نصارہ اس کے پیچھے ہیں مگر مسلمانوں کا افسوس ہے کہ کوئی بھی لیڈر نہیں ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری لیک آف لیڈرشپ ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے جس کام کو کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے بغیر کہے اس کو اختیار کر لیتے تھے پردہ کا حکم آیا تو آپ کو جبر نہیں کرنا پڑا جو عورتیں اس وقت گھر سے باہر تھیں اپنی ساتھی عورتوں کی چادروں میں لپٹ کر آئیں شراب کی حرمت کا حکم آیا تو کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ شراب کا یہ جرہ جو ہنٹوں سے لگا ہے پیلوں بلکہ ساری شراب اور قیمتی سے قیمتی شراب مدینہ کے گلی کوچوں میں بہا دی گئیں تحویل قبلہ کا حکم آیا تو نماز پڑھتے پڑھتے قبلہ کی سم تبدیل کر دی گئیں دینی معاملات میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سوتے جاگنے اور کھانے پینے کے طریقوں کو بھی لوگوں نے اپنا طریقہ بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں قدو بہت پسند تھے صحابہ کو بھی قدو مرغوب ہو گئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ننے بچے نے کہا کہ مجھے قدو پسند نہیں ہے تو وہ اس سے ناراض ہو گئے اور کہا بات حضور کی ناپسند اور پسند کی ہو رہی ہے تو میں اپنی بات کرنے کا کیا حق ہے ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جا رہے تھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پیچھے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاہ سے بہت باد کا ہے مدینہ سے نکل کر کچھ دور گئے اچانک صحابی نے ایک لمبا گول چکر کٹا اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے نوجوان نے کہا چچا آپ نے خامخواہی چکر کٹا اتنی دیر میں تو ہم کافی دور نکل جاتے ہیں صحابی نے فرمایا اس کا بھی ایک پس منظر ہے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے میں اس وقت نوجوان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور تمہاری جگہ پر میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس جگہ پر پہنچے تو کیچڑ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے بھی اسی طرح چکر کٹا تھا آج اگرچہ کیچڑ نہیں ہے لیکن میرا دل نہیں چاہا کہ اپنی اونٹنی کو بغیر چکر کٹوائے یہاں سے نکال لے جائے یعنی جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر استراری طور پر بھی کیا صحابہ اس کام کو بھی پورے خلوصے دل سے کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزوے ایمان ہے جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا عمر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے والدین تمہاری اولاد دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا حضور پہلے میں آپ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھوں گا چودہ سو سال گزر چکے ہیں بڑے سے بڑا بے عمل مسلمان بھی ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ احترام سے اپنا سر نہ جھکا دے اختر شیرانی اردو زبان کا ایک بہت بڑا شاعر تھا بلا کا شراب نوش تھا روزانہ عرب ہوتل لاہور میں بیٹھتا تھا ارد گرد شعراء کا مجمع ہوتا تھا ایک دفعہ چند کیمونسٹوں نے اسے گھیر لیا اور سوالات کی بوچھاڑ کر دی ایک نے پوچھا حضرت غالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہنے لگے اگر آج ہوتا تو میرے سامنے پانی بھرتا پوچھا میر تکی میر کے بارے میں کیا رائے کہا وہ میری جوتیاں سیدھی کرتا اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ کسی بدبخت کیمونسٹ نے پوچھا آپ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے یہ سننا تھا کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا آنکھیں اسے سے سرخ ہو گئیں شراب پی رہے تھے بوتل ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی بوتل اٹھائی اور اس کے سر پر دے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کمبخت گناہ گار ضرور ہوں کافر نہیں ہوں اس حالت میں جبکہ میں شراب کے نشے میں دھت ہوں مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہو اس گستاخ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا روتے رہے پھر مجلس برخواست کر کے خود بھی چلے گئے جس قوم کے شرابیوں کی حضور سے عقیدت کا یہ حال ہو اس قوم کے عام آدمی کی حال ہو رام پال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں رنگیلہ رسول شایع کی جلوس نکلے مظاہرے ہوئے جلسے ہوئے لیکن اس شات میں رسول کو قتل کرنا غازی علم الدین شہید کے ہاتھوں لکھا ہوا تھا گرفتار ہوئے وہ کلاہ نے مشورہ دیا کہ یہ کہہ دو کہ میں نے قتل نہیں کیا ہم تمہیں چھڑا لیں گے کہا کہ اللہ نے گستاخ رسول کو قتل کرنے کی سعادت دیئے تو میں اسے انکار کیسے کروں عدالت کے فیصلے کے مطابق پھانسی پر چڑ گئے پانچ میل لمبا ایسا جلوس جس میں چھ لاکھ آدمی ان کے جنازے میں شریعت اس موقع پر علامہ اقبال نے تاریخی الفاظ کہے ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا تیاسی گلائیں کر دے رہے گیا میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں غازی علم دین بن جاؤں کاش میں غازی عبد الرشید بن جاؤں کاش میں اختر شرانی بن میں ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں اور لمبی نمازیں پڑھنے لگ جاؤں میں روزیں بھی رکھتا ہوں ہو سکتا ہے میں روزوں کے معاملے میں زیادہ محتاط ہو جاؤں میں زکاة بھی دیتا ہوں ہو سکتا ہے میں زیادہ مستحق لوگوں کو تلاش کر کے زکاة دوں حج اگرچہ میں نے کیا ہے لیکن میری خواہش ہے کہ اندہ حج مبرور کروں لیکن اس سب کچھ کے باوجود حب رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میری زندگی بے مانے ہے مولانا زفر علی خان نے کیا خوب کہا تھا نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواہ جائے بتہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا